اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویڈیو لیکچر کے حوالے سے سیکنڈر کومرس کا سبجیک کمرشل بیوغرافیہ الیکچر نمبر 13 ہے چپٹر 4 آج شروع کر رہے ہیں نیچرل ویجیٹیشن قدرتی نباتات قدرتی نباتات کیا ہوتے ہیں یعنی زمین پر خود بخود جو ہے وہ زمین کی فرڈیلیٹی کے حساب سے زمین پر درختوں کا نکل آنا اور جھاڑیوں کا نکل آنا گھاس بھوس کا نکل آنا کارٹے دار درختوں کا نکل آنا یہ نیچرل ویجیٹیشن کہلاتا ہے سوال جو ہے ڈیفائن فوریسٹ جنگلات کس کو کہتے ہیں تو ڈیفنیشن اس کی تعریف پوشن آف اردھ زمین کا وہ حصہ which is covered with grass جو کہ گھاس سے ڈھکیوی ہو تھون کارٹوں سے بوشش جھاریوں سے انکریز درختوں سے آرکال فوریسٹ انہی کو جنگلات کہتے ہیں یعنی جیسے ابھی جو ہے وہ اس میں بتایا ہے نیچرل ویجیٹیشن میں قدرتی طور پر خود بخود زمین کے اوپر جھاڑیوں کا اک جانا اور جو ہے کارٹے دار درختوں کا نکل آنا بڑے بڑے درختوں کا اک جانا اور جو ہے گھاس پوز کا اک جانا یہی جو ہے وہ جنگلات کہلاتے ہیں کسی بھی معیشت کے لیے بیس سے پچیس فیصد رقبے پر جنگلات کا ہونا ضروری ہے اس لیے کہ جنگلات سے بہت سے فوائد حاصل ہو رہے ہیں جس میں جو ہے ہمیں جو ہے درخت تو اسے جو ہے لکڑی بھی حاصل ہو رہی ہے اس لکڑی سے جو ہے وہ فنیچر سازی کی سند بھی چل رہی ہے مختلف عدویات کے لیے جڑی بوٹیاں جو ہے وہ ہمیں ملتی ہیں جنگلات سے اسی طرح جو ہے جنگلات سے جو ہے موسم بھی خوشگوار ہوتا ہے جنگلات سے جو ہے وہ مختلف پرندے جو ہے وہ بھی ہمیں چاہ چاہانے کے آوازیں ملتی ہیں یعنی ایک سازگار ایک خوشگوار موسم جو ہے اور بڑے بڑے جنگلات جو ہے بادلوں کو اپنی طرف کھیجتے ہیں بارش کا سب بھی بنتے ہیں state the factors of growth of natural vegetation اور natural forest یہ جو قدرتی نباتات ہیں یا قدرتی جنگلات ہیں یہ کیسے کن بنیاد پر جو ہے وہ growth کرتے ہیں یعنی وہ جاتے ہیں ان کے کیا factors ہیں کیا عوامل ہیں factors for growth of forest جنگلات کی نشو نمہ کے پانے والے عوامل number ایک amount of heat اور temperature تو مختلف temperature کے اعتبار سے جو ہے وہ مختلف اگر سرد علاقوں کے جنگلات کچھ الگ ہیں گرد علاقوں کے جنگلات کچھ الگ ہیں تو جو ہے وہ temperature پر بیس کرتے ہیں جو جنگلات مختلف جو اس کی قسمیں ابھی ہم پڑھیں گے پھر amount of water یعنی rain fall جن علاقوں میں جو ہے بارش زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ جنگلات کی نقدار زیادہ ہوتی ہے جہاں جن علاقوں میں بارش نہیں ہوتی وہ پھر جو ہے وہ بالکل میدان پڑے رہتے ہیں گھاس پھوز نہیں ہوتے سوائے کاٹے دار درختوں کے اور کچھ بانی ملتا amount of light روشنی جو ہے کیسے آ رہی ہے کچھ علاقے سارا سال جو ہے سال میں ایک مہینہ دو مہینہ سورج نکلتا ہے اچھے مہینہ سورج نکلتے ہیں کچھ علاقوں میں جو پورے سال سورج نکلتا ہے غروب ہوتا ہے نکلتا ہے غروب ہوتا ہے تو اس کے حساب سے جو روشنی light جو ہے light کی کمی بیشی کیونکہ پودوں میں فوٹو سینٹیزز کا عمل اس میں ایک light کا ہونا ضروری ہے تو روشنی کے جو light سورج کی روشنی اس کے حساب سے بھی forest کی quantity جو ہے ڈیفر کرتی ہے پھر properties of soil جو زمین ہے اس کی خصوصیات کی بنا پر بھی جو ہے مختلف جنگلات ہوتے ہیں کچھ زمین جو ہے فرڈائل ہوتی ہے کچھ نون فرڈائل ہوتی ہے کچھ زرخیز کچھ غیر زرخیز ہے اس کی بنیاد پر جو ہے وہ کچھ زمین جو ہے وہ نرم ہے پتھری لی ہے تو جو ڈیفرنٹ ٹائپس آف سوائل کے بعد سے جو ہے ڈیفرنٹ جو ہے وہ ہمیں forest ملتے ہیں یہ اگلہ کوئیس نے جنگلات کی اقسام کیا ہیں تو ویسے تو دو ٹائپ کے جنگلات ہیں ایک جو ہے وہ قدرتی جنگلات ہیں ایک مصنوعی جنگلات جیسے بھی بتایا کسی ملکی بحیشت کے لیے بیس سے پچیس فیصد رقوے پر جنگلات کا ہونا ضروری ہے جن علاقوں میں جنگلات کم ہیں وہاں پر کوشش کی جاتی ہے آرٹیفیشل یعنی جو ہے مصنوعی ذریعے سے جنگلات جو ہے اگائے جائیں جیسے پاکستان میں جو ہے چھانگا مانگا چیچا وطنی خدرتی طور پر جب انسان کو کوئی میند نہیں کرنی پڑتی خود باکست جنگلات اگ جاتے ہیں تو دو ٹائپ کے جو ہے آپ پر سامنے فورس آ رہے ہیں نیچرل فورس آرٹیفیشل فورس خدرتی جنگلات اور مصنوعی جنگلات نیچرل فورس جو ہے ان کے بھی دو ٹائپس ہیں ایور گرین فورس ہمیشہ ہرے بھرے رہنے والے جو ہے وہ جنگلات ہیں اس میں کبھی بات میں چلتی رہتی ہے اس لیے جو یہاں کی جنگلات فور ایور ہوتی ہیں ڈیسی ڈیرس پورس یہ برگ ریس جنگلات ہیں اس میں جو ہے پجھڑ آتی ہے بار بار اور جو ہے بلکل بازے و درخ پہ ایک بھی پتہ نہیں رہتا تو یہ دو ٹائپ کے باقی ان کی بھی مزید ٹائپس ہیں یہ ٹائپس انشاءاللہ ہم نیکس لیکچر میں پڑھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم وبرکاتہ